اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سید رزی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب سندھ اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں شدید دھنکراج ہے موٹر وے ایم ون پشاور سے برہان تک بند کر دی گئی ہے ایم ٹو لاہور سے ہیرن مینار تک اور موٹر وے ایم تھری فیض پور سے درخانہ تک بند کی گئی ہے لاہور سے آلکورٹ موٹر وے ایم فور شیر شاہ انٹرچنج ملتان تا عبدالحکیم کو بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے موٹر وے ایم فائف اقبال آباد سے روڑی تک بند کی گئی ہے ترجمان موٹر وے پولس نے شہریوں کو دوران سفر احتیاط کی ہدایت کر دی کہا شہری دھن کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں انتہائی ضرورت میں گاڑیوں میں فاگ لیٹس کا استعمال کیا ملک میں سردی ایک قہر ڈھانے لگی بالا علاقوں میں غزب کی ٹھنگ کوئٹہ بارشوں کی بھی پیش گوئی کر دی مری گلیات نتیہ گلی میں بھی سردی بڑھ گئی سوات کا علام اس کردو لہمے پارا منفی ہو گیا پہاڑی علاقوں میں برفواری کا بھی امکان پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے الیٹ جاری کر دیا کراچی میں بھی رات کے وقت پارا چودہ ریکارڈ کیا گیا میٹ آفیس کے مطابق نوجنوری سے بادل برسنے کا بھی امکان ہے پشاور اور گردو نوہ میں شدید سردی اور دھند ہے حد نگاہ صفر ہو گئی ٹرینوں کی عام دو رفت اور فلائٹس بھی متاثر ہیں مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بولیوں اس کے رمائندے نواب شیر جی بلکل پشاور اور اس کے ملحقہ علاقے اس وقت شدید سردی اور دھن کی لپیٹ میں ہے اور دھن کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ فوگ لائٹس استعمال کرنے پر مجبور ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹس پر فلائٹ اور جو ریلوے ہے وہ بھی کافی متاثر ہو رہے ہیں اور اس وقت پشاور کا درجہ رہا جو ہے وہ تین سٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت بھی پشاور میں جو ہے وہ کافی شدید جو ہے وہ دھن چایا ہوا ہے اور سردی بھی ہے کچھ شہریوں سے بھی بات کرتے جو بتائیے بہت عرصے بعد اس طرح کا موسم دیکھنے میں آرہے کہ شدید سردی ہے اور دھن بھی ہے کیا کہیں گے یہ بات ہے کہ مرد بہت سخت دھن ہے ہمارے خطرات بہت زیادہ ہیں بیماریاں بھی بہت پھیل چکی ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو رحمت ہے بالش کی رحمت ناظر کر تاکہ یہ سب کچھ یہ بیماریاں کمی کمزوریاں یہ سب ختم ہو جائیں لیکن اس وقت بھی یہ دھن کا سلسلہ جاری ہے اور سردی کی شدت میں مزید اضافے ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کشمور میں بارش کے بعد بھی دھن کا راج ہے سردی کی شدت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے مزید جانیں گے بولیوں اس کے نمائندے حاکم نصیر سے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کشمور میں بھی شدید دھن ہے کشمور میں کل پڑھنے والی بارش کے بعد گڑھو کشمور بڑھانی بکشاپور شدید دھن کی لپیٹ میں آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ سردی میں بھی شدید اضافہ ہو گیا ہے سردی میں شدید اضافے کی وجہ سے اسکولوں میں اور دفاتر میں حاضری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کل بھی اسکولوں میں جلدی چھٹی کی گئی تھی بارش کی وجہ سے اگر بات کی جائے گیس کی تو گیس کی لوڈ شیڈنگ اروج پر ہے اور کل سے لے کر بجلی کا بڑا بوران ہے بجلی کے مختلف فیڈرز ٹرپ ہوتے رہے ہیں شدید دھن کی وجہ سے رات کو بھی بجلی نہ ہونے کے برابر تھی آج صبح تک بجلی کا نام و نشان کہیں نظر نہیں آ رہا شدید دھن کی وجہ سے انڈس ہائیوے بلکل ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے کل رات سے لے کر روڈ راستے ادھر اکارا کی تحصیل رنالہ خورد میں بھی دھن نے منظر دھنلا دیئے ہیں شدید دھن کے باعث معاملات سے زندگی متاثر ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز راو ندیم سے جی ملکل دندھ کے حوالے سے آپ کو بتائیں رنالہ خوردج شیرگر چوچک حجرہ شامکی منڈی امداباد اور داباد اور بنگلہ گویرہ سمیت تمام ترلاک ہے اس وقت گہری دندھ کی لپیٹ میں ہے دندھ کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ٹرافیک کروانی متاثر نظر آ رہی ہے موٹر پر پولیس کی جام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹریور ہزاد گاڑی میں فوگ لٹ کا استعمال اس کو یقینی بنائے اور گاڑی کو درمیان میں درمیانی فاصلہ رکھے تاہم اس حوال سے شہری کو یہ حدا کی جا رہی ہے کہ شہری گیرز روز سفر سے گریز کریں میں آپ کو بتاؤں کہ گوجشتہ دینوں سے زبردست جو ہے وہ دون دو علاقوں میں چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسانی صحت پر کافی اثر انداز ہو رہی ہے مختلف قسم کے مرض جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں مریضوں کو جو ہے تیپی مہین کی جام سے یہ حدا کی جاری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ غرب ملبوسات کا استعمال کریں اور پانی کا استعمال اس کو زیادہ کریں شہریوں کے مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیل اور سپریم کورٹ توہین عدالت کیس الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہا لیول پلینگ فراہم نہ کرنے کے الزام کو رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماوں سے ملاقات کی گئی ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیل فراہم کرنے کی یقین دیہانی کرائے گئی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استعداد کر دی لاہور سے بانی بی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ افسر آج طلب کر لیے گئے ہیں جہلم سے فواد چہدری کے کاغذات منظوری کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا اہلیہ کے فارم پر اعتراض بھی درست قرار دیا گیا ہے نواز شریف کے کاغذات کے خلاف دائر اپیل بھی مسترد کر دی گئی اینے 242 پر اپیل پر شہباز شریف کو نوٹس جاری کیا گیا ہے سوابی سے اسد کیسر کے کاغذات منظور سرگودھا سے مریم نواز کو انتخابی میدان میں اترنے کی اجازت مل گئی دو حلقوں پر تیمور سلیم جھگڑا کے فارم بھی درست تاہر صادق زرتاج گول واسق قیوم ابباسی راجہ بشارت بھی الیکشن لڑ سکیں گے سینٹ تو کیا اقوام متحدہ اور او آئی سی سے بھی قراردات پاس کرا لیں تو الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب کہا چیف جسٹس کا الیکشن سے مطالق حکم واضح ہے قدم بڑھائیں چیف جسٹس صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں نون لیگ اس لیے الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے تحریک انصاف بھی اپنے قائد کو جیل سے نکالنے کے لیے انتخابات لڑ رہی ہے دونوں جماعتوں کا ذاتی ایجنڈا ہے لاہور سے مطالق تاثر ہے کہ جو تیس سال سے اقتدار میں ہیں سونے کی سڑکیں بناتے ہیں ایلیکشن کمیشن نے سکیجول اعلان کیا ہے فیبری ایتھ کو الیکشنز ہو رہے ہیں سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے اقوام متاہدہ سے قرارداد پاس کروا دے او آئی سی سے قرارداد پاس کروا دے الیکشنز تو فیبری ایتھ پہ ہوں گے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے پتر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری ایتھ پہ الیکشنز ہوں گے تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ قدر پرائے قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں ایک تاثر دیا جاتا ہے جو ہمارے سیانسدانوں اس شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ملک بھر میں پیش کرتے ہیں کہ یہاں لہور میں دودھ اور شہد کے نہرے بہتے ہیں میرا خیال میں جتنا کام یہاں لہور میں کرنے کی ضرورت ہے وہ شاہد واقعی پاکستان میں اتنا کام کرنے کے ضرورت نہ ہو سپریم کورٹ کہہ چکی آٹھ فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں چودہ سینیٹرز کی موجود کی میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں سپریم کورٹ بلے پر جو فیصلہ دے منظور ہوگا رینومہ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس کہا پیر تک ٹکٹوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا بانی پی ٹی آئی سے تین بار مشاورت ہو چکی دی اکانومسٹ میں بانی پی ٹی آئی کے مضمون کو اون کرتے ہیں انہیں عدلیہ پر اعتماد ہے عدلیہ مخالف کوئی بیان نہیں دیا پریس کانفرنس کے دوران شیر افضل مروت نے اختلافات کی تردید کر دی بولے بیرسٹر گوھر کو ہی چیئرمن مانتا ہوں ان کا بیان پارٹی پالیسی سمجھا جائے گا تب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پی بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو بشمولی چیف جسٹس خان صاحب پورے عدلیہ پر اعتماد کرتے ہیں اور خان صاحب نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاب کے تقاضوں کو کیے جائیں گے روئیں پیٹیں چیخیں چلنائیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے پہلے سازش کی تحت یہ لوگ الیکشن رکوانے لاہور ہائے کورٹ گئے پھر سینٹ میں قرارداد کا ساتھ دیا اندر خاموش رہتے ہیں باہر مظلومیت کا ڈھول بجاتے ہیں ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے نونلی کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اب ملک نو مئی نہیں اٹھائیس مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے یہ لوگ سازش کے تحت پہلے لاہور ہائے کورٹ چلے گا الیکشن رکوانے کے لیے کل سینٹ کی قرارداد کا ساتھ دیا اور بار آر کے شور کرتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور ہمیں لیول پلائنگ فیل نہیں دی جاری ہے ہر رشتے سے بھاگنے والا پارلیمنٹ سے بھاگنے والا عدالتوں سے بھاگنے والا الیکشن سے بھاگ رہا ہے لیکن اب پاکستان کی عوام کو الیکشن چاہیے اور یہ لیول پلائنگ لیول پلائنگ فیلڈ والے یہ نو مئی والے جو ہے نا اب ملک نو مئی والوں کے نہیں اٹھائیس مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اور یہ دھمکیاں دینا جیلوں میں بیٹھ کے دھمکیاں دینا اندر بیٹھ کے دھمکیاں دینا اداروں کے خلاف بولنا انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے ہائی کورٹ کو دروازہ کھٹ گایا الیکشن ملتوی کر دو سپریم کورٹ تک پہنچ گئے کہ کیس لگ جائے اور فیصلہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو اور الیکشن تاخیر کا شکار ہو شاہ محمود قریشی چار ہلکوں سے الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار پی ٹی آئے وائس چیئرمن کے چار ہلکوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ملتان ایپلیٹ ٹی بینل کے جج جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے فیصلہ سنایا شاہ محمود قریشی کی آروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد کی جانے کے خلاف دائر اپیل رد ہو گئی رہنما پی ٹی آئے نے این اے ایک سو پچاس ایک سو ایک کیاون اور پی پی دو سو اٹھارہ پی پی دو سو انیس میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی اپیلیں دائر کی تھیں ایپلیٹ ٹی بینل نے شاہ محمود کی بیٹی مہربانو اور بیٹے زین قریشی کی اپیلیں منظور کر لیں نون لیگی رہنما احسن اکبال کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر ایپلیٹ ٹی بینل نے نو جنوری کے نوٹس جاری کر دیئے اپنی استدہ میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ احسن اکبال نے توشہ خانہ سے تہائف حاصل کیے لیکن قیمت ظاہر نہیں کی ریٹرننگ آفیسر نے حقائق کے برقس کاغذات نامزدگی منظور کیے درخواست گزار نے اپلیٹ ٹی بینل سے استدہ کی کہ قانون کی اس سری خلاف فرضی پر احسن اکبال کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم جاری کیا جائے نون لیگی رہنما کے این اے چھہتر سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے سینٹ میں الیکشن التوا کی قرارداد منظور ہونے پر چیئرمن سینٹ اور سینٹر کان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قرارداد منظور کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کی خلاف مضاحمت جاری سینٹ اور سینٹرز کی خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر وکیل اشتیاغ احمد مرزا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے درخواست میں سینٹ اور ارکان کی خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرنے کی صدا کی گئی قرارداد کی خلاف بڑی سیاسی جماعتوں کا رد عمل گزشتہ روز ہی سامنے آگیا تھا تمام سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ الیکشن مقررہ تاریخ پر ہونے چاہیے بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے پولنگ اتوار کو ہوگی اپوزیشن کا بائیک کارٹ کے اعلان سے پھر حسینہ واجد کی جیت پکی ہو گئی حسینہ واجد پانچویں بار عوام کے سامنے ووٹ کے لیے موجود ہوگی ان جیلوں میں قید سب سے زیادہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا دوسری جانب حسینہ کے دور میں ملکی معیشت میں بہتری آئی گامرز کی برامدات اور برینڈز کو شہرت ملی جس سے خوشحالی آئی اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی صورتحال دگرگو ہوتی چلی گئی مولانا فضل رحمان دورہ اغوانستان کے لیے آج کابل جائیں گے مولانا وضاعت خارجہ میں اغوانستان کے حوالے سے ریاستی پالیسی پر دو روز قبل پالیسی بریفنگ لے چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دورے سے متعلق حکومت پاکستان کا مکمل منڈیٹ حاصل ہے اغوان حکام سے ملاقاتوں کے دوران ٹی ٹی پی کی پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق گفتگو کی جائے گی سربرا جی یو آئے اغوان مہاجرین اور غیر قانونی مہاجرین کے معاملے پر بھی اغوان حکومت کا موقف سنیں گے اغوان حکومت نے مولانا فضل الرحمن کو دورے کی دا ٹی لیگ نے جنوری کے وسط میں انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف شہباز شریف سمیت مرکزی قائدین عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے نواز شریف انتخابی مہم قصور یامان سہرہ سے شروع کریں گے مختلف ادوار کے کامیاب منصوبوں کو موضوع بنائیں گے حمزہ اور مریم نواز بھی عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز ایسا نے کہا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ اختلاف رائے ہر شہری کا حق ہے سپریم کورٹ کی لائف سماس سے لوگوں کا انصاف پر اعتماد بڑھتا ہے سویل ججز تربیتی آفتہ ہوں گے تو آلہ عدالتوں پر دباؤ کم ہوگا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز ایسا نے کہا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ اختلاف رکھنا ہر شہری کا حق ہے لازمی نہیں کہ ہر شہری اتفاق کرے لیکن نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے فیڈریل جوڈیچل اکیڈمی کے ای کیمپس کی لانچنگ تقریب سے خطاب میں قاضی فائز ایسا کا کہنا تھا اکیڈمی میں جدید ٹیکنولوجی کا استعمال دیکھ کر اتمنان محسوس کر رہا ہوں انہوں نے کہا کیسز کی براہ راست سامات سے دیکھنے والوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ سیول ججس تربیت یافتہ ہوں گے تو آلہ عدالتوں پر دباؤ کم ہوگا نرخواد گزاروں کا پہلا واسطہ سیول ججس سے پڑھتا ہے چیف جسٹس نے کہا براہ راست نشریات کا عمل انصاف کے نظام میں مزید شفافیت لائے گا نو مئی کے واقعات کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی فیصلہ باد میں حساس ادارے کی عمارت پر حملہ کیا گیا حکومت نے نو مئی کے واقعات پر کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی نو مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈز منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کا تائین کرے گی نو مئی کے واقعات کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی فیصلہ باد میں حساس ادارے کی عمارت پر حملہ کیا گیا شہر پسندوں نے عمارت پر چڑھنے کی کوشش کی خاتون کو بلوائیوں کو مشتعل کرتے دیکھا جا سکتا ہے شہر پسند پاک افواج کے بینرز کی بے حرمتی بھی کرتی نظر آئے حکومت نے نو مئی کے واقعات پر کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی نو مئی وزیر داخلہ وزیر تلات و نشریات اور وزیر انسانی حقوق کمیٹی کے ارکان ہوں گے آئی ایم ایف کی شرائط و تجاویز پر عمل درامت کرتے ہوئے خصوصی سرمایہ ارکاری کانسل نے ایف بی آر کی تنظیم نو کی منظوری کو حتمی شکل دے دی منظوری کے بعد آٹھ ممران پر مشتمل بورڈ ایف بی آر کے معاملات دیکھے گا وزیر خزانہ کے مطابق تنظیم نو کا مقصد ایف بی آر کی کار کردگی اور گورننس کو بہتر بنانا ہے تنظیم نو کے لیے بیونل اقوامی طریقوں کے مطابق تجاویز تیار کی گئی ہیں ایف بی آر پولیسی بورڈ کو مضبوط بنانے اور تخلیقی نگرانی جیسی اصلاحات ہوں گی خصوصی انتظامی ڈھانچے کی تشکیل اور جواب دہی نظام سے بہتری آئے گی تمام تجاویز حکومت نے ماہرین سے مشاورت کی بات تیار کی ہیں تجاویز میں افرادی قوت کی کمی کو شامل نہیں کیا گیا کسٹمز ان لینڈ ریوینیو کے معاملات میں بیرونی مداخلت جیسی کوئی چیز شامل نہیں